امریکہ میں پردھان منطری منموہن سنگھ اور پاکستان کے پردھان منطری نواز شریف کی ملاقات سے پہلے آج صبح جمہو کشمیر میں ایک بار پھر آتنکی حملہ ہوا سینہ کی وردی میں گھوسے آتنکیوں نے آج صبح دو بڑی بارداتوں کو انجام دیا جس میں ایک لیفنین کرنل سینہ کے تین جوان چار پولیس کرمی شہید ہو گئے اور دو عام ناغرک بھی مارے گئے اور اس کے جواب میں آخرکار سینہ نے تینوں آتنکیوں کو مار گیا ہے پردھان منطری منموہن سنگھ کے پاکستانی پردھان منطری نواز شریف سے امریکہ میں ملاقات کی گھوشنا کے محض چوبیس گھنٹوں کے بھی تری جمہو میں آتنکیوں نے بڑے حملے کو انجام دی دیا اور اسی کے ساتھ سوال اٹھنے لگے ہیں کہ کیا باتچیت کے لیے یہ صحیح ماہول ہے اس حملے کے ترنت بعد سارے ویپکشی دل لام بند ہو گئے ہیں اور نواز شریف کے ساتھ منموہن سنگھ کی پرستاوید وارتہ پر ناراضگی جتا رہے ہیں یہ وارتہ کا یہ سمجھ نہیں ہے پاکستان پہلے آتنکوان کے خلاف تھوست قدم اٹھائے دکھائے اور اس کے بعد ویچار ہو سکتا ہے پاکستانی سینہ اور پاکستانی آئیس آئی اور پاکستانی سرکار بھارت سے کسی بھی پرکار کی گمبیر باتچیت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے اور اگر پاکستان کی سرکار کے بغیر یہ حملہ ہمارے ہو سپر ہوا ہے تو نواز شریف کا اصدر تو پاکستان کی سرکار کے پردان منتری کے روپ میں نہیں ہے ہماری سرکار شاید سوچ رہی ہے کہ وارتہ سے سمبند سدھ رہیں گے لہٰذا کڑبہ اتحاص بھلا کر آگے بڑھنا چاہیے لیکن پچھلے تین مہینوں میں ہی پاکستان سے رشتوں میں جو کڑبا ہٹھائی ہے وہ شاید وارتہ کی فیلحال تو اجازت نہیں دیتا ہے جنوری سے ستمبر کے بیچ پاکستان سے گھسپیٹھ میں اسی فیصدی کا اضافہ ہوا ہے نو مہینوں میں ستہ ون بار پاکستان نے سیما اور ایلو سی پر سی سپائر توڑا ہے آٹھ جنوری دوہزار تیرہ کو اسی پاکستان کے سینکوں نے بھارتی سینک کا سرکاٹا تھا پانچ جون کو نواز شریف کے پی ایم بنتے ہی گھسپیٹھ اور بڑھ گئی اور پانچ اگست کو بھارتی سیما میں گھس کر ہمارے پانچ جوانوں کی حتیہ کر دی گئی اکیلے جمعوں میں پچھلے تین مہینوں میں آٹھ بار آتنکیوں سے مٹھ پھیڑ ہوئی ہے اور اس دوران سولہ سے زیادہ آتنک وادی مارے گئے یہی کارن ہے کہ رکشہ معاملوں سے جڑے بششک بھی فیلحال اس وارتہ کا پیروت کر رہے ہیں حالانکہ ان ویرودوں کے بیچ پردھان منتری نے جو سندیش دیا ہے اس سے صاف ہے کہ فیلحال تو وارتہ سے پیچھے ہٹنے کا سوال نہیں ہے پردھان منتری نے کہا ہے کہ سانبہ اور ہیرانگر میں ہوئے آتنکی حملوں کی نندہ کے لیے شبد کافی نہیں ہے یہ شانتی اور باتچیت کی کوششوں پر حملہ ہے فیلحال جمہو کشمیر کی عمر عبداللہ سرکار اور کانگریز بھی وارتہ کے سمرتھن میں تو ضرور ان کو اس گسے کا بھی احساس ہے بھارت کی پردھان منتری کو لوگوں کی اچھا کا بھی یہ جو بھار بھار اوننگن ہوتے ہیں سیز فائر کے اس کا بھی ان کو احساس ہے ان سب چیزوں کو وہ ہو سکتا ہے اس باتچیت کے دوران اٹھائیں گے اور کہیں گے مہتر پورن باتیں تب ہی ہو سکتی جب یہ سب کچھ رکھے اگر آپ اس حملے کی لوکیشن دیکھیں اور اس کی ٹائمنگ دیکھیں ٹھیک چوبیس گھنٹے بعد جبکہ ہمارے وزیر آزم صاحب نے یہ اعلان کیا کہ وہ پاکستان کے وزیر آزم کے ساتھ امریکہ میں پہلی بار نواز شریف صاحب کے الیکشن جیتنے کے بعد باتچیت کریں گے تو جمہو میں یہ حملہ ہوا یہ بات صحیح ہے کہ لڑائی ہر سمسیہ کا حل نہیں ہے اس کے لئے باتچیت کی ٹیبل پر تو آنا ہی ہوگا لیکن سوال یہ ہے کہ آخر کب تک پہل ہماری طرف سے ہی ہوتی رہے گی اور وہ بھی سیدھے پردھان منطری اس طرح پر اس سے پہلے بھی تو بھارت نے کئی بار باتچیت کی پہل کی لیکن ہر بار تو پاکستان نے پیٹ پر چھوڑا بھوکا پھر ہم کب تک اس پر اعتبار کرتے رہیں گے ایک طرف جہاں بھارت پاک شانتیوارتا کی کوششیں کی جا رہی ہیں وہیں دوسری اور جمبو میں ہوئی آتنگوادی گھٹنا نے ان دونوں ہی دیشوں کی شانتیوارتا کی کوششوں کو ناکام کرنے کی شروعات کر دی ہے اب دیکھنا ہوگا کہ پردھان منطری منمہن سنگھ کا اگلا قدم کیا ہوتا ہے فرینک فرس سے سمیہ کے لیے امہ کانتر پاٹھی